سلام علیکم سسیح کال نمسکار آدھا دوستو میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناظرین جب بھی ریاست یا مذہبی جو معاملات ہیں جب بھی ریاست میں گھسڑ دیا جائیں اور ہر معاملے میں مذہب کو گھسڑ دیا جائے تو میرے خیال میں وہاں پہ جنونیت وہاں پہ فرقوارانہ فسادات وہاں پہ تعصب نفرت دوریاں قدورت ہے یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور ہمیں اندوستان کے معاشرے کو اگر دیکھیں یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی یعنی آپ ہندوستان کو یہ دیکھیں کہ وہ ہندوستان تھا جہاں پہ سیکولورزم کی بات کی جاتی تھی جہاں پہ مذہبوں کو اگذاتی فیل سمجھا جاتا تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موڈی سرگار جیسے برسر اقتدار آئے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے اتنا تنگ کر دیا جائے تاکہ وہ یا تو ریاست چھوڑ دیں یا وہ مذہب پہ اپنے مذہب پہ قائم نہ رہے اور اپنا م چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آر ایس ایس جس طرح تیس لاکھ سے زیاد ان کے آفیس بنے ہوئے تیس لاکھ انسٹیٹوٹ ان کے بنے ہوئے ہیں پہ باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ رہنے والے چاہے وہ سکھ ہیں کرسچن ہیں یا مسلم ہیں ان کو کس طریقے سے تنگ کر دیا جائے ان پر زمین جو ہے سرزمین کس طرح تنگ کر دی جائے یہ جو واقعہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں تو یہ بھی کرناٹک کا ریاست کرناٹک کا ایک واقعہ ہے میرے خی حال میں کندہ پور کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ یہ دوسرا انسٹنٹ ہے بہت بڑا انسٹنٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل اور الیکٹرونک میڈیا پہ یہ خبریں جو ہیں یہ گردش تو کر رہی تھی لیکن اسی طرح اس کو ریپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا کل جو ہم نے دیکھا وہ جو مسکان خان تھی بہت ہی بہادر بچی تھی میں اس کو یہ کہوں گا کہ انہیں جس طرح آر ایس ایس کے گندوں کا مقابلہ کیا ہے یعنی یہ آپ دیکھیں نا کہ جس ریاست میں جس سرزمین میں چاہے وہ پاکستان ہو یا ہندوستان اس میں جب آپ کے ذاتی فیل یعنی آپ کا ذاتی یہ مذہب جو ہے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اس میں کوئی اگر کوئی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے تو وہ زیادتی کرتا ہے اگر آپ کا کوئی اپنا پرسند اپینین ہے اگر آپ کا کوئی کام ہے اس میں کوئی ٹانگ اڑاتا ہے ہر بندے کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ کیسے چاہے جیسے چاہے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور کے کہنے پر اپنی زندگی جو ہے میں گزارے میں نے یہ دستار پہنی ہے مجھے میں سکول گیا ہوں میں ابھی ٹیلیویجن پہ بیٹھتا ہوں میں ماننگ شو کرتا ہوں مجھے کبھی کسی نے روکا نہیں اگر کوئی روکے گا تو میرے بھی جواب اسی طرح ہوگا اسی طرح میں بھی ریزیسٹ کروں گا جس طرح سائمہ کو مجبور کر دیا گیا ریزیسٹ کرنے پہ وہ جب آئی تو ظاہری بات ہے جب آپ کی طرف سے ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے تو جب وہ عمل اتنا خطرناک ہو تو ظاہری بات ہے کہ پھر رد عمل بھی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم نے کرناٹیکہ کے ایک اور کالج میں بھی دیکھا تھا کہ وہاں پہ کچھ بچیاں جو تھی وہ ہجاب پہن کے جب سکول آتی تھی یا کالج آتی تھی تو تب جا کے ان کے ایڈمنسٹریشن نے ان کی انتظامیہ نے ان کے پرنسپل نے ان پر پابند یائد کر دی کہ آپ گیٹ سے اندر نہیں آسکتے یہ کون سا طریقہ ہے کون سا طریقہ کار ہے یعنی سکول میں آپ اس قسم کی جو تاثبہ اور نفرت کو پرچار دے رہ ہیں یعنی اس کو پرچار دے رہے ہیں نا پرچار کر رہے ہیں اس کا تو میرے خیال میں یہ ریاست کیلئے انتہائی خطرناک ہے انتہائی گھٹیا اور غلیز قسم کا گھلونا کام جو ہوا ہے ہندوستان میں میں اس کی بھرپور مزمت کرتا ہوں اور میں دیکھا کہ کل جو ویڈیو میں نے دیکھی اور سوشل میڈیا پہ دیکھی اور ویڈیو آپ نے بھی ابھی دیکھی ہوگی بلکہ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ بچی بلکل سکوٹی پہ آتی ہے اور سکوٹی کے بعد وہ جب اندر اپن سیمیسٹر کی کچھ ہے کیونکہ ان کا سیمیسٹر لاس دو مہینے بعد ان کا اگزیم چل رہا ہے تو اگزیم کے حوالے سے چیزیں انہوں نے سیمیٹ کرانی تھی اس سے پہلے بھی ان پر پابندی لگی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جب ہجاب کی بات آئی تو ہندو جو ایکسٹرمیس ہندو ہیں ہندو سارے برے نہیں ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اس میں اور نہ مسلمان سارے برے ہیں ان میں بھی اچھے لوگ ہیں ہر جگہ یہ جو غلیز قسم کی جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہر معاشرے میں ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں تو اس سے پہلے جب یہ معاملہ آیا ہجاب کا معاملہ آیا اور انتظامین اس پر پابندی لگائی تو جب یہ بچوں نے اس سے پہلے گیٹ کے آکے کالج کے آگے گیٹ کے باہر انہوں نے احتجاج ریکارڈ کر آیا تو وہاں پہ یہ ہوا کہ جو مذہبی ایلیمنٹ کے جو لوگ ہیں جو ایکسٹیمیزم کو پرموٹ کرتے ہیں جو رسس کے گھنڈے ہیں جو بی جی بی کے گھنڈے ہیں بی جی بی کے روگ ہیں انہوں نے باقاعدہ سٹوڈن کو اس طرف گسیڑ دیا کہ سٹوڈنٹ جو ہیں ہندو کے جو اپنی سکاف ہوتی ہے وہ گلے میں انہوں کو پہنائی سٹوڈنٹس کو اور ان کو کہا کہ بھئی آپ بھی مقابلہ کرو اگر مسلم لڑکیاں ہجاب پہن کے آسکتے ہیں تو آپ اپنی سکاف جو ہے وہ کیوں گلے میں نہیں ڈال سکتے اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جی شیرام کے جو نعرے لگ رہے تھے دوسرے طرف اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے تو یہ جو ماحول کریٹ ہو رہا ہے یہ جو ماحول پیدا کیا جا ر ترناک ہے انتہائی گھڑیا کام ہے جو ہندوستان کے آر ایس ایس کے گھنڈے جس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سرزمین نہند جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں وہاں پہ اقلیتوں پہ وہاں پہ رہنے والے دیگر مذہب کے لوگوں پر اس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک اس معاشرے میں سوسائیٹی میں ایک ریاست سے جب مذہب کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے مذہب آپ کا ذاتی ویل ہے جب ریاست میں ساری چیزیں گچھڑ دی جائیں تو تب وہاں پہ بڑے مسائل جو ہیں وہ اس کا سامنا آپ کو ہوتا ہے اور بہت معاشرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ ٹوڑ پھوڑ کا شگار ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدم برداش ہے وہ جس تیزی سے چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور جو نفرت وہ جو چیزیں جو ہیں دوسرے کے خلاف ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں انتہائی خطرناک ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے جب تک ہندوستان وہ پرانا وال ہندوستان نہیں بنتا اور ریاست ان سارے معاملات سے دور نہیں ہو جاتی اور اجازت نہیں دیتی کہ سردار نے اپنی دستار باندھی ہے مسلم نے اپنے ہجاب میں آنا ہے جو اس لیول میں وہ کمفرٹ فیل کرتا ہے جس لیول میں وہ آنا چاہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کمفرٹ اپنے شہریوں کو کمفرٹ زون نہیں دیں گے تو اس قسم کے حالات رونما ہوں گے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کوئی رائے ہو تو اپنی رائے کا ضرور اصحار کیجئے اپنا اور اپنوں کا بہت سار خیال لکی مع شکریہ